بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ میں ہوں کاشف محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں آسان وظیفہ افیشل اور چاند گرہن پانچ جون کی رات اور چھے جون کی رات بھی شروع ہو جاتی ہے تو پانچ چھے جون میں یہ جو چاند گرہن لگنے والا ہے اس کے متعلق بہت سے باتیں آپ کو سننے بھی ملی ہوں گی اور بہت سے ایسے خیالات اور تواہمات کہ حاملہ عورتوں کو نقصان ہو سکتا ہے اور میاں بیوی میں لڑائی ہو سکتی ہے اور اس طرح کی بہت سے باتیں سننے کو ملتی ہیں تو ان ساری چیزوں کی شریعت میں کوئی حیثیت نہیں کچھ بھی نہیں ہوتا یہ اللہ رب العزت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے سورج گرہن کا لگنا اور چاند گرہن کا لگنا اب اس میں کرنا کیا ہے یہ بھی اللہ رب العزت سے مانگنے کی رات سمجھ لیجئے کہ نبی علیہ السلام نے ایسے موقع پر اللہ رب العزت سے دعائیں کی ہیں اللہ سے مانگا ہے تو اس میں سب سے پہلا جو کام ہے وہ ہے دو نفل پڑھنا کم از کم دو نفل یہ ضرور پڑھ لیجئے نمازِ قصوف کی نیت سے آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں اور دو نفل پڑھ کر آپ نے تین مرتبہ درودِ پاک پڑھنا ہے دعا کے لئے ہاتھ اٹھا کر اس کے بعد آپ نے اللہ رب العزت کی اسمائے مبارکہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حفیظ یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حفیظ یا اللہ آپ نے اس کو 11 ٹائمز پڑھ کے 11 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ رب العزت سے اپنی کوئی بھی آپ کی حاجت ہے اس کے لئے دعا کرنی ہے اور اس رات کی اللہ رب العزت کی طرف سے اس نشانیوں کی جو رات ہے تو اس میں اللہ رب العزت سے آپ مانگ لیجئے اللہ سے دعا کیجئے اللہ اگر کوئی شر ہے اس شر سے محفوظ فرما دیں جو خیر ہے وہ خیریں عطا فرما دیں اور آفیت والا معاملہ فرما دیں جو دعا آپ کی دل میں آتی ہے آپ اللہ رب العزت سے کیجئے ہر حاجت کے لئے بھی دعا کر سکتے ہیں اور یہ سنت عامل ہے نماز پڑھنا یہ تو یہ ضرور کیجئے اور سنت عامل میں صرف یہی ہے اللہ رب العزت سے آفیت والی کے لئے دعا کریں ساری امت انسانیت کے لئے دعا کریں بس اتنا کافی ہے اس کے علاوہ جتنی باتیں ہیں سب تواہمات ہیں میں کوشش کروں گا ایک دو مزید ویڈیو میں مکمل ڈیٹیلرز کر دوں جو لوگ آج کل تواہمات میں پڑے ہوئے ہیں اور پھر اس کا حل بھی بتا دیا جائے گا اسلامی کا بفیشل پر وظائف اپلوڈ ہو رہے ہیں اور اس میں بقائدہ بتایا گیا ہے ہر مسئلہ کے ریلیٹڈ کچھ دو تین چیزیں رہ گئی ہیں وہ انشاءاللہ میں یہاں بتاؤں گا السلام علیکم ورحمت اللہ